یہ بات اللہ تعالیٰ کی شان سے بہت قائد ہے کہ اللہ جنل جلالہ اپنے وعدہ سے پھر جائے مخاری شریف میں ایک شخص اس کا نام کعب بن اشرف ہے بہت بڑا یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جیزاں پہنچاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کے لئے اپنے چند ساتھیوں کو بھیجا پہلے سے منصوبہ بندی ہو چکی تھی جب وہ ساتھی رات کے وقت اس کے گھر پر جائے دروالے پر دستک تھی تو اس کی بیوی ایک اشیار مغل عورت تھی کہنے لگی کاف باہر مت جاؤ اس آواز سے مجھے خون کے کترے ٹپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ آواز تیرے دوست کی نہیں تیرے دشمنوں کی ہے مگر قاب نے ایک بات کہی کہ دو آدمی آئے ہیں ایک محمد بن مسلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان شاہد اور دوسرے ابو نائلہ ہے جو میرا رضائی بھائی ہے اس کی بیوی نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ دونوں تیرے نزدیک قابل اعتماد ہیں مگر آواز خوفنات ہے اس آواز سے خون کے کترے ٹپت رہے ہیں مت جاؤ کاب یہودی اور یہودیوں سے بڑی باد اہد قوم کوئی نہیں مگر اس نے ایک جملہ کہا کہ میں نے دوپیر کے وقت ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جب کوئی کریم شخص وعدہ کرے تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اس سے بعد نہیں یہ تو انسان ہے اگر وہ اپنے آپ کو کریم جانتا ہو تو اپنے وعدے سے نہیں پھرتا اللہ تبارک سمہ و تعالی جس کا جود و قرم اب حد ہے وہ بھلا اپنے وعدے سے کس طرح پھر جائے جنانچہ اللہ تبارک سمہ و تعالی ایک دوسری جگہ کہتے ہیں مَلَا يَذَالُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تُصِیبُهُمْ بِمَا سَنَوْ قَارِعَا یہ مشرقین عرب جو کچھ کرتے ہیں اے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ان کے جرائم کی پاداش میں انہیں ہر وقت اللہ کی طرف سے سزا ملتی رہے یا ان کی بستی کے قریب کوئی اللہ کا عذاب آئے گا کسی قسم کی مصیبت ان پر نازل ہوگی حتی آیات یا وعد اللہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ان اللہ لا يُخْلِفُ الْمِيَاز اللہ تبارک سمہ و تعالی اپنے وعدے سے نہیں پھرتے تو یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ وعدہ کر کے اُس سے پھر جائے اللہ تبارک سمہ و تعالی حال میں ما قان و ما یقون ہے جس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے اُس بندے کا ماضی بھی ہے اُس کا حال بھی ہے اور اُس کا مستقبل یہ نہیں کہ اللہ تبارک سمہ و تعالی وعدہ اِس حال میں کرے کہ اللہ کو معلوم ہی نہ ہو کہ اِس بندے کے مستقبل میں کیا حالات ہوں اللہ تبارک سمہ و تعالی جس کی شان کے لائق کوئی برائی نہیں ہے جو ہر برائی سے ہر نقص سے ہر کمی سے ہر پتاہی سے ہر عیب سے شریک سہین سے اولاد اور بیوی سے پاک ہے جس کا کوئی ساجی نہیں مددگار نہیں یہ اُس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے ساتھ وعدہ کر کے اُس سے پھر جائے مجھے